اسلام علیکم دوستو وسیم راجپت ایڈوکیٹ ہائی کٹ حضر خدمت ہے آج کا جو ٹاپک ہے سیکنڈ میریج دوسری شادی میرے دوستو دوسری شادی کرنے کی سزا کیا ہے ہمارا مجودہ قنون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ہمارا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تو میرے دوستو سب سے پہلے تو اسلام میں تو شادی کرنے کی کوئی کسی قسم کی ممانت نہیں ہے چار بیویاں اسلام میں مشروط اجازت دی گئی ہے چار بیویوں کی لیکن اس کے لئے عدل کا لفظ یوز کیا کہ تاکہ ان کے ساتھ اگر چاروں کے ساتھ عدل کر سکے تو وہ چار بیویاں رکھ سکتا ہے اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو اس کے لئے ایک بیوی کا حکم ہے میرے دوستو کچھ لوگ انجوائے کی نیت سے شادیاں کرتے ہیں جس کی بہت سکتی سے ممانت ہے انجوائے کی نیت سے میرے دوستو بات یہ ہے کہ اسلام نے اجازت دی گئی ہے لیکن جو ہمارا مجودہ لاح ہے مسلم لاو آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون یہ مسلم فیملی لاو آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون میں بتایا گیا ہے کہ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی کے اجازت کے بغیر سیکنڈ شادی کرے گا تو اس کی بیوی اس کے خلاف قانونی چارہ جوی کر سکتی ہے اور اس سے اگر بندہ سیکنڈ شادی کرے گا تو فوری طور پر اس کو اس کا موجل اور غیر موجل پہلی بیوی کا حقیم ایر جو ہوتا ہے اس کو فوری ادا کرنے کا پبند ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو بیوی اس کے خلاف قانونی کاروی کر سکتی ہے نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ اس میں سیکشن جو سکس ہے مسلم فیملی لاو آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون کا اس میں کلیر بتایا گیا ہے کہ اگر بندہ دوسری شادی کا نہ جاتا ہے تو وہ چیئرمن کا اپلیکیشن دے گا چیئرمن اس کو سنے گا سنے کے بعد وہ سیٹسپائٹ ہوا اس کو اجازت دے دے گا اس کو کہے گا جی میں نے اپنی بیوی سے اجازت مانگی ہے میری بیوی اجازت نہیں دے رہی لہذا میں آپ کے پاس ہے اس کا وہ ہیرنگ ہوگی ہیرنگ میں پھر آرڈر لکھے گا تحریری آرڈر ہوگا وہ ہوا میں نہیں ہوگا پنچائت نہیں ہوگی تحریری آرڈر لکھے اگر وہ آرڈر اس کے اگن جاتا ہے تو وہ سیدھا چلا جائے گا ڈی سیو صاحب کے پاس ڈی سیو صاحب اس کو سنے گا اگر اجازت دے دیتے ہیں تو وہ کر لے ادر وائز وہ سیکنڈ شادی نہیں کر پائے گا نمبر ایک نمبر تین بات یہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ شادی کرنے کے لیے بے تحاشا جاجمنٹ سپریم کورٹ کی بھی ہیں ہائی کورٹس کی بھی ہیں جس میں سیکنڈ شادی کے بارے میں قانون میں رکا گیا ہے کہ اگر وہ دوسری سیکنڈ شادی کرے گا تو اپنی بیوی سے اجازت دے گا تو اس میں اگر وہ اس کو اجازت نہ سالسل کونسل دیتی ہے نہ اس کی بیوی دیتی ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کی بیوی اس کے خلاف ایک پرائیوٹ کمپلینڈ کر سکتی ہے اب اس میں جاجمنٹس کلیر کٹ ہے میرے دوستو پی آل ڈی دوزار سترہ پیج وان ایٹ سیون سپریم کورٹ جس میں بغیر اجازت دوسری شادی کرنا ایک سال قید ہے اسی طرح دوزار اٹھارہ کی جاجمنٹ ہے سی ایل سی دوزار اٹھارہ ڈبل ایٹ سیون پیج ہے اگر مرد بغیر اجازت سے دوسری شادی کرے گا تو اس کو فوری طور پر موجل اور غیر موجل جو اس کی پہلی بیوی کا حق مہر بنتا ہے فوری طور پر وہ ادا کرے گا اگر وہ ادا نہیں کرتا تو بیوی اس کے خلاف قرونی پروسیڈنگ کر سکتی ہے اب استغاثہ فائل بھی کر سکتی ہے استغاثہ ہی کہ میری اجازت اس نے مجھ سے نہیں لی پھر کوٹ علاقہ موجل سٹیٹ کے پاس وہ استغاثہ فائل ہوگا اس میں بہت زیادہ اس طرح کے آج کل اس طرح کے کیس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ مرد بغیر پوچھے دوسری شادی کر لیتے ہیں بی بی کو کہتا ہے میں خبردار میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم نے مجھے روکا بی بی ڈا جاتی ہے انڈ پہ بی بی کو جب اس کے رائٹس نہیں ملتے پھر مجبورا اس کو کوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے اس نے میری یہ رائٹس پورے نہیں کر رہا میری حق پورے نہیں کر رہا حقوق پورے نہیں کر رہا تو لہٰذا اس کے خلاف پھر چلی ہے میری اجازت کے بغیر یہ اس نے شادی کی ہے پھر وہ کوٹ کے سنتی ہے سننے کے بعد جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس کی ایک سال سزا ہے اور پانچ لاکھ روپے جربانہ ہے دوسری شادی کی لیکن میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں ممانت نہیں ہے دوسری شادی کی تیسری شادی کی ممانت نہیں ہے چوتھی شادی کی ممانت نہیں ہے میرے بھائی مجودہ قانون جو ہمارا اس وقت مسلم فیملی لو آرڈیننس نائٹین سکسٹی ون کا اس میں سیکشن سکس میں کہا گیا ہے کہ جب بھی دوسری شادی کی نہیں اجازت لینی ضروری ہے اسی طرح اسلام میں بھی ہے اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کریں لیکن عدل کر سکیں سب بیمیوں میں یہ نہیں چار بیمیاں سب سے پہلی بس بڑی ہوگی چھوڑ دیا دوسری رکھ لی چلو باقیوں کے ساتھ وہ ہیلوائے رکھی باقی فارغ نہیں عدل رکھنے عدل پور ضروری ہے یہ میرے دوستو یہ ججمنٹس تھیں جو میں نے آپ کو ملحظہ کی اور اس کی میں نے سزا بھی بتا دی اور اگر بی بی کی اجازت کے بغیر اس کا ہزبینڈ کرے تو وہ بی بی اس کے خلاف استغاثہ فائل کر سکتی ہے اگر اس کا ہزبینڈ اسے اجازت نہیں لیتا تو میرے دوستو سیکنڈ میریج جو تھی اس بارے میں میں نے اپنے دوستوں تک جو بھی قانونی اور اسلامی جو معلومات تھی میں نے دوستوں تک جتنی بھی تھی میں نے دوستوں تک پنچائی اور میرے دوستوں نے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو آپ پلیز سبکرائب کرتے رہیں تاکہ آپ کو نئی سے نئے لیکچرز ویڈیو آپ کو پہنچتے رہیں اور تاکہ کوئی میرا دوست میری بہین لوگ کی اگائی سے محروم نہ رہ جائیں السلام علیکم